السلام علیکم ناظرین محترم آج کی میری ویڈیو انتہائی اہم ہے اس کو مکمل دیکھئے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ اسلام نے جیس قرار دیا ہے کہ کسی پر الزام لگایا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دیا ہے کسی کو اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکتے پھر وہ کس طرح کے عاشق رسول ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عاشق نبی کہتے ہیں عاشق نبی کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حکم ماننا آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسے ہمارے پیارے بھائی دوست جو کہ تحریک لبائک سے ہیں انہوں نے جماعت اسلام کی خلاف ایک زہر اگلا ہے اور زہر بھی بے بنیاد اور الزام کے بنیاد پر اگلا ہے آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح انہوں نے ختم نبوت کا نام استعمال کر کے جماعت اسلامی کے خلاف اپنا اور سراج الحق کے خلاف اپنا زہر اگلا ہے دیکھئے اس ویڈیو میں جماعت اسلامی نے صرف ووٹ لینے کے لیے اپنے اشتہاروں پر لکھوایا ہے کہ ختم نبوت اور ناموسی رسالت کے تحفظ کے لیے ووٹ دور ناصر محمود کو اور ساتھ میں جماعت اسلامی کے انتخابی نشان درازو کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے نظرین اکرم آپ ذرا سوچ کے بتائیں کہ جب دوزار سترہ میں ختم نبوت کے قانون کو ختم کیا گیا تھا تو جماعت اسلامی نے کتنے دھرنے کیے تھے ایک بھی نہیں ہوگا جب قادیانی کے یہ ناپاک سازش کامیاب ہوئی تھی اس وقت جماعت اسلامی والے کہاں تھے کہاں تھے سراج الحق صاحب وہاں تو کبھی نظر نہیں آئے تو پھر آج ختم نبوت کے تحفظ کے نام پر تحریک لبائی کے ووٹ کیوں ہڑپ کرنا چاہتے ہیں اب دوسرا فائنڈ دیکھیں کہ ناموسی رسالت کے تحفظ کے لئے ووٹ دو ناصر محمود کو آپ مجھے ایمان سے بتائیں کہ جب آسیہ ملونہ کو رہا کیا گیا تھا تو سراج الحق صاحب اور ان کی جماعت اسلامی نے کتنے بیان دیئے تھے کتنے دھرنے کیے تھے حکومت کی خلاف ایک بھی نہیں ہوگا یہ جماعت اسلامی ایسی جماعت ہے کہ جو خود دین کا کام بھی نہیں کر رہی اور نہ ہی تحریک لبائی کو آگیا نے دے رہی ہے اور تحریک لبائی کے مقابلے میں اپنا امیدور کھڑا کر رکھا ہے اب آپ بتائیے یہ بھائی جماعت اسلامی کے خلاف ایک زہر اگل رہے ہیں اور ختم نبوت کا نام لے کر جماعت اسلامی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ وہ جماعت اسلامی ہے جو آپ کے سامنے میں اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ جماعت اسلامی نے ختم نبوت کے اوپر کیا کیا کردار پیش کیا یہ تحریک لبائی کل کی بنی ہے اور جماعت اسلامی پاکستان سے پہلے کی بنی ہوئی ہے کیا تم وہ قربانیاں بھول گے جو پاکستان کی خدمت کے لیے اور نظریہ پاکستان کے لیے اور کل میں اللہ علیہ محمد الرسول اللہ کے لیے جماعت اسلامی نے اپنے خون کی قربانیاں دی وہ انیس سو اکتر کا واقعہ ہو انیس سو پینسٹھ کی جنگ ہو وہاں بے بھی جماعت اسلامی کی کارکنہ نے اپنے قائدین کے ساتھ اس ختم نبوت کے لیے اس ختمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں اپنی زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیں کیا تم اتنا بڑا پر کوئی پررام دکھا سکتے ہو کیا ایک جو جماعت اسلامی کراچی نے حفظ نئی مروان کی قیادت میں کیا ہے پورا کراچی اس پررام کے لیے امد آیا جماعت اسلامی کی آواز پر لبائی کہتے ہوئے دم بدم چار سو ایک ہی پکار ہے غرمتِ رسول پر جان بی نسار ہے غرمتِ رسول پر جان بی نسار ہے غرمتِ رسول پر جان بی نسار ہے خاک ہو گئے سبھی بوشمنانِ مصطفیٰ ناظرین اس تصویروں میں آپ نے دیکھا جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے بہت بڑا آسیا ملونہ کے خلاف اتجاج رکار کروایا گیا لیکن نہ ہم نے کسی گاڑی کو حال لگایا نہ کسی فرد کو مارا پیٹا نہ کسی مرسکل کو جلایا ہم نے پر امن اتجاج کیا یہ اتجاج پر امن اس لیے کیا کہ ان کو وارننگ دی کہ جلد سے جلد آسیا ملونہ کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور اس کو واپس لائے جائے اور اس کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں ان تصویروں میں جماعت اسلامی کے امیر انجینئر حافظ نیم ورمان بھی وجود ہیں اور دوسری تصویر میں آپ نے دیکھا جو نعرے لگا رہے ہیں وہ ایم پی اے ہیں سید عبد الرشید صاحب جماعت اسلامی کے پلئر فارم سے وہ بھی اس کی قیادت کر رہے ہیں آپ کس طرح کہہ سکتے ہو جماعت اسلامی نے کوئی دھرنا نہیں دیا کوئی جلسہ جلوس نہیں کیا ابھی آپ کو سرادلہ صاحب کے بھی تقریریں سنائیں گے جب بھی توہین رسالت کے مرتقب افراد کو سزائی نہیں ملتی ہے جس طرح کبھی بھی نہیں ملی ہے تو اس کا واضح پیغام یہی ہے کہ پھر عوام اور لوگ خود ہی فیصلہ کر لے اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ ممتاز قادری کے عوالے سے تو چند دنوں میں فیصلہ ہوا اور ان کو پانسی دی گئی آسیہ مسیح جو اس کیس کا ایک مرکزی کردار ہے اس کے بارے میں دس سالوں میں بھی فیصلہ نہیں ہوا اور آج عوام بجا طور پر اس پر احتجاج کا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آسیہ مسیح کا نام اسی علم میں ڈالا جائے اور ان کو باہر جانے نہ دیا جائے اس لئے کہ جب بھی اس طرح جرم کا ارتکاب جس نے بھی کیا ہے تو مغرب فوری طور پر اس کو اپنے ہاں وی آئی پی بناتا ہے سلمان رشدی کو وی آئی پی بنایا گیا بنگلہ دیش کے تسلیم نصرین کو وی آئی پی بنایا گیا اور اب چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آسیہ مسیح کو بھی وہ ویلکم کریں گے اور عزت اور وقار کے ساتھ اور بڑے پروٹکول کے ساتھ اس کو وہاں پر پہنچایا جائے گا لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اس کے باہر جانے پر پابندی لگایا جائے تاکہ اس کیس کو آگے بڑھانے میں وہ اس ملک میں موجود رہے ہیں ہم حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دو سو پچند میں سی جو توہین رسالت کے حوالے سے ہمارے قانون میں پانسی کا ایک قانون ہے کہ جس نے بھی توہین رسالت کیا دو سو پچند میں سی کے تحت مقدمہ درج ہوگا کاروائی کی جائے گی ساری دنیا اور خاص کر مغربی دنیا ہمارے قانون سے دفعہ کو ختم کرنی کے لیے لگی ہے لہذا ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی اس قانون میں تبدیلی کی کوشش کرتا ہے ان کو ناکام بنایا جائے اس پیسلے پر تمام دینی اور مذہبی اور سیاسی جماعتوں سے رابطہ کر رہے ہیں کل ہم نے لاہور میں ملی ایک جہتی کونسل کا جلاس بلایا ہے دوسرے قائدین کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے اور ہم انشاءاللہ ایک مشترکہ لاحعمل اعلان کریں گے جمعہ کے دن پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے ہوں گے اور اپنے جذبات کا احساسات کا اظہار ہوگا اور ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آپ پاکستان اس پیسلے پر نظر ثانی کرے اس لئے کہ یہ پیسلہ انصاف کی اصولوں کے مطابق نہیں ہے غالباً گیارہ مائی کو مغرب کی نماز ہم پڑھ رہے تھے دیوانی گھر کے وارڈ کے سین میں مولانا مودزی صاحب جماعت کر امامت کر رہے تھے اور ہم باقی چھے آدمی جو تھے ان کے پیچھے نماز میں شریک تھے کہ بڑے زور کے ساتھ بار کا دروازہ جو تھا وارڈ کا وہ کھلا اور دس پندر کوئی بارہ پندر آدمی کوئی فوجی کوئی دیوانی سیول کے اور کوئی جیل کے افسر اور وارڈن وغیرہ یہ جیل کے اندائیوس میں وارڈ میں داخل ہوئے ہم تو نماز پڑھ رہے تھے یہاں ہم نماز پڑھ رہے تھے وہاں یہ سب لوگ وہاں آکے قریب کھڑے ہو گئے جب ہم نے نماز مکمل کی اور سلام پھیڑا مولانا نے ہم اٹھ کے کھڑے ہو گئے مولانا نے فرمائے کیا مسئلہ ہے فرمائے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی نماز مکمل کر لیں چنانچہ ہم نے سنتیں اور نفل وغیرہ پڑھ لئے پڑھنے کے بعد پھر ہم اٹھ کے کھڑے ہوئے ان کے سامنے تو اس میں تین کو تقریباً فوجی افسر تھے وہی فوجی افسر تھے جن میں مولانا مودودی کے اوپر عدالت میں سماعت کی تھی تو وہ جو اس کا چیئرمین تھا عدالت کا اس نے پوچھا کہ مولانا مودودی کون ہے حالانکہ مولانا مودودی کو وہ جانتے تھے وہ تک تین دن ان کی عدالت میں پیش ہوتے رہے تھے مولانا مودودی صاحب نے عرض کیا کہ میں ہوں ابو العالم مودودی تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے جو قاضیانی مسئلہ تصنیر کیا تھا اس کے جرم میں آپ کو موت کی سزا دی جاتی ہے مولانا مودودی صاحب نے کہا شکریہ آپ کا اس نے کہا کہ اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے البتہ آپ گورنر جنرل سے رحم کی اپیل کر سکتے ہیں مولانا مودودی نے فوراں جواب دیا کہ مجھے کسی سے رحم کی اپیل کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ میں کسی سے رحم کی اپیل کروں گا موت کے فیصلے زمین پر نہیں ہوتے ہیں موت کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں اگر آسمان پر میری موت کا فیصلہ ہو گیا ہے تو دنیا کے کوئی طاقت مجھے موت سے نہیں بچا سکتے اور اگر وہاں میری موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہے تو آپ لوگ گلٹے بھی لٹک جائیں میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے تو مجھے کسی سے اپیل نہیں کرنی ہے اور انیس سو تری پر میں قادیانیوں کی ایک بہت بڑی سادش پہلی مرتبہ بے نقاب ہوئی قادیانیوں کی ایک سادش تھی کہ بلوچستان جو کہ رقبے کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہے آبادی کم ہے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے سمندر سے ٹچ صوبہ ہے تو منصوبہ یہ تا سادش یہ تھی کہ بلوچستان کو قادیانی سٹیٹ بنائیں گے جس طرح خلیجی عرب میں اسرائیل یہودی ریاست ہے اسی طرح وسط ایشیا میں قادیانی ریاست بنائیں گے بلوچستان میں اس سادش کو پہلی مرتبہ بے نقاب کیا مولانا سید ابو العالی مدودی رحمت اللہ علیہ انہوں نے انیس سو تریپن میں قادیانی مسئلہ نامی پمپلٹ لکھا بتیس صفات ہیں میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بتیس صفات ہیں چوٹا سا پمپلٹ ہے لیکن قادیانیت کیلئے ایسا ہے جیسا کہ اب رہا کے ہاتھیوں کیلئے ابابیل اسی رسالی کی پاداش علانہ گریفتار ہوئے اور آپ پر سزائے موت کا حکم کیا گیا اور بیس مارچ انیس سو تریپن کو غلام احمد قادیانی کا بیٹا محمود احمد انیس سو تریپن میں یہ قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ تھا مرزا قادیانی چبیس مئی انیس سو آٹھ کو مرا تو اس کے بعد حکیم نرودین اس کا جاننشین بنا حکیم نرودین کے مرنے کے بعد مرزا قادیانی کا بیٹا محمود احمد ان کا دوسرا خلیفہ بنا تو بیس مارچ انیس سو تریپن کو مرزا قادیانی کے بیٹے نے گورنر پنجاب کے نام خط لکا اور اس میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی شکایت کی میرے پاس ایک مرتبہ اسلام آباد میں میرا ادارہ تھا ختم نبوت کا اور نیا نیا میرا دماغ پھر گیا تھا جماعت اسلامی میں شامل ہوا تھا تو دو علماء مناظرہ کرنے کے لئے میرے پاس آئے کہ جی مناظرہ کرتے ہیں میں نے کہا صد بسم اللہ مناظری کے لئے تو میں ہر وقت پابر اقاب ہوں بہت باتی ہوں ہی مولانا مودودی رحمت اللہ نے یہ لکا یہ لکا یہ لکا تمام باتوں پر وہ مطمئن ہو گئے آخر میں کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ تو ختم نبوت کے مبلغ ہیں جماعت اسلامی میں تو ختم نبوت کا شعبہ بھی نہیں ہے اور مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی تو کوئی خدمت ہی نہیں ہے ختم نبوت کے حوالے سے تو میں نے قادیانیوں کی کتاب اس کا نام ہے تاریخ احمدیت تاریخ احمدیت جن نمبر سولہ صفحہ دوسو چھوالیس یہ کتاب میں نے نکالی میں نے کہا یہ کتاب قادیانیوں کی اپنی کتاب ہے ہماری نہیں اس کتاب میں قادیانیوں نے صفحہ دوسو چھوالیس پر محمود احمد کے اس خط کو نقل کیا ہے جو بیس مارچ انیس سو تری پنکونہ نے گورنر پنجاب کے نام لکا ہے اور اس میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ الفاظ ہیں کہ بالخصوص جبکہ جماعت اسلامی کا مولوی مودودی جیسا جارح آدمی پہلے سی بھی زیادہ جوش و خروش سے جماعت احمدیہ کے خلاف لیٹریچر تقسیم کرتا ہے الفاظ یہ ہے تو میں نے کہا کہ مولانا مودودی اور قادیانیوں کا نور بشر پر جگڑا ہے انگوٹے چومنے اور نچومنے پر جگڑا تھا جگڑا ختم نبوت پر ہے قادیانی مسئلہ سے پوری قادیانیت بوکلاہٹ کے شکار ہوئی اسی وجہ سے انہوں نے گورنر پنجاب سے شکایت کی کسی گدے نشین اور کسی پیر کے بارے میں شکایت نہیں مولانا مودودی کی بارے میں شکایت ہوئی ہے اس سے بڑھ کر کیا خدمت ہو سکتی ہے تو انیس سو تری پر میں مولانا مودودی رحمت اللہ نے قادیانی مسئلہ پنپلٹ لکھا یہ جو آپ سٹیکر کی بات کر رہے ہیں جس پر ختم نبوت کا نام لکھا ہوا ہے الحمدللہ الحمدللہ ہم نے اس ختم نبوت کے لئے قربانیاں بھی دی ہیں ہم نے اپنے وقت بھی لگایا اپنی زندگی بھی وقف کی ہے تم ایک دھرنے سے کیا کر سکے کیا تم آسیہ ملونہ کو پھانسی دے چکے واپس لا چکے اس دھرنے سے تم لوگوں نے کیا زہر کیا پاکستان کو نقصان ہی پہنچایا پاکستان کی سرکاری امارتوں کو نقصان پہنچایا پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچایا پاکستان کی عوام کی گاڑیوں کو تم لوگوں نے جلایا کیا یہ ختم نبوت کا تم لوگ آواز انہانا چاہتے ہو کیا تم ایسے نبی کے پیرے دار ہو کہ جس کی نبی کی امت کو تم لوگ نقصان پہنچاتے ہو نبی کی امت کی بے حرمتی کرتے ہو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بے حرمتی کرنے کی اجازت دی ہے اگر تم عاشقی رسول کہتے ہو اپنے آپ کو کیا ممتاز قادری جس نے فانسی دیا ہے اس کو تم سزا دلوا سکے کیا تم اس کو پکڑ سکے جو اتنے بڑے بڑے ذمہ دار سیاسی لوگ ہیں کیا ان کو تم لوگوں نے فانسیاں دلوای آج تم زہر اگر رہے ہو جماعت اسلامی کے خلاف آپ نے اس ویڈیو میں راجعالحق امیر جماعت اسلامی پاکستان کا بیان بھی سنا اب تو تھوڑی سی شرم اور حیاء ہونی شایئے کہ ختم نبوت کے ایشو کو بھی تم لوگوں نے سیاسی بنا ڈالا مخالق پارٹی کے بغض میں ختم نبوت کی ایشو کو بھی استعمال کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اجازت دی تھی کہ کسی پر تحمت لگائی جائے کسی پر الزام لگایا جائے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے پر تم کو اتنا یقین ہے کہ تم کسی اور کافر کسی اور کے ایمان پر دبا لگانے شروع ہو جاؤ